سری رمیج بیدودی جی ادھگ جی میں آپ کا بہت بہت آبارویت کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے سینسٹیو مددے پر جو مانے منتری جی لے کر آئے ہیں مانے پردان منتری جی کے نیترتوں میں چالیس لاکھ لوگوں کی جو چنتہ کی ہے جو پچھلے پچیس تیس سال سے ایک تلوار کے اوپر لٹکا رہا کرتی تھی اس سے نجات دلانے کے لیے دوہزار اکتالیس مانسٹر پلان جب تک نہیں آئے گا تب تک کے لیے ان لوگوں کو یہ سرکشہ پردان دینے کے لیے نیشنل کیپیٹل لاؤز سپیسل پروزن سیکنڈ امنیڈ میٹ بل دوزار تیس اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں میں اس کا سمرتن بھی کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ میں جانکاری آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے صدن کو بھی اور دل لیواسیوں کو بھی کہ یہ کہندر سرکار ہے ہرجی پوری جی کے نیترتوں میں مانے مودی جی کے ڈائریکشن سے جو کہا ہے پی اے مودے یوزنہ کے مادیم سے تو لگ بگ کچھ جو دو ڈھائی لاکھ لوگوں نے اپنی ریشتی کرا کر مالکان حق لے لیا ہے کچھ لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے مودی صاحب جو کہتے ہو تو گارنٹی پوری ہوتی ہے وہ لاپروہ میں ریشتی نہیں کرا رہے ہیں پرنتو اس کے علاوہ بھی دلی کا بجٹ اٹھکتر ہزار کروڑ روپی ہے دلی سرکار کا اور کیندر سرکار نے نگم کے مادیم سے ڈی ڈی اے کے مادیم سے لگ بگ ایک لاکھ ہزار کروڑ روپیہ پچھلے ڈھائی تین سال میں دلی کے وکاس کے لیے خرچ کیا جیسے امریتی یوزنہ لے کر آئی جو کیندر سے بجٹ جاتا ہے کلونیوں میں سیویج ڈلتی ہے ٹرنک نالے بنتے ہیں اس میں آٹھ سو دو کروڑ روپیہ کی چولہ و چوالیس یوزنہ ہیں جو چلائی جاری ہیں میں اس کے لیے دھنیواد دوں گا اپنے اربن ڈاول مینشنہ حردی پوری جی کو کہ جب ہم ان کے پاس جاتے یوزنہوں کو لے کر یہ ترنت سینکسن کرنے کے بعد دلی سرکار کو پیسہ دیتے ہیں اس میں پانچ لاکھ سکرہ سی ہزار جو لائٹیں تھیں جن میں بجلی زیادہ کنجیوم ہوتی تھی ایسی ایل ایڈی لائٹ لگانے کا کام ہوا ہے پھر امریٹ ٹو لے کر آئے ہمارے سہری وکاس منترہ لے اس امریک ٹو کے اندر دو لاکھ دو ہزار آٹھ سو پچاسی کرو روپیا جن میں 38 پریوزنہ چال ہوئے ہیں جن میں جلاسٹوں کا بھی بیوٹیفیکیشن پردھان منتری جی کہتے ہیں ہر لوگ سو میں ایسے پچھتر جلاسٹے ہونے چاہیے جن میں پانی کا واتر لیول بڑھے اور جن میں واتر ون سکشم رہے ہمارے جوناپور بھیم کالونی ہے ایک اس کے اندر بھی اس پرکار سے جلاسٹے کو جو نرمان ہوا اور اور تین نرمان ہوئے وہ کہندر سرکار کے بعدم سے ہوا سوچ بھارت مشن میں بھی اکیس ہجار دو سو چھ ماں بھی چاہوں گا دو سو چھ سولے پرنس اکسٹ کروڑ روپے جاری کے جن میں سے اٹھائیس ہجار پانچ سو چھبیس لوگوں کے لیے اوپنڈ دیفیکیشن سے بچنے کے لیے سی ٹی پی ٹی ایسی سوچالے کو نرمان دلی رازدھانی کے اندر پچھلے سات سال کے اندر کرائے گیا ہے ایک سو سات ویسٹیو کمپوز پلانٹ لوگوں کو لگانے کا کام وہ کہندر سرکار کی اس یوزنہ سے دیڈیا اور ایم سی ڈی کے مادم سے ہوا ہے پانچ ویسٹیو انرجی پلانٹ لگے ہیں جو ایک آنیل مہار پر مانے گریہ منتری جو اس کو ادھگاٹم نکرنے گئے تھے تین سو بیہلیس کروڑ سے جو گیاربیز نکلتا ہے دنیا بھر کا اس سے بجلی بنانے کا کام یہ پانچ پروجیکٹ بھی سینٹر گورنمنٹ نے دلی کے اندر لگائے ایک کیاون ایشٹیو بھی پلانٹ لگے ہیں سر جو اکیس ہزار پانچ سو تریسٹھ ایمیلیڈی کچھرے کو کنیوم کرتے ہیں اور اس کو کام کو کر رہے ہیں سوچ بھارت مشن کے تحتی چار سو دس کروڑ روپیا جن میں پرمک روپ سے یہ جو انات آسرے جو بنے ہوئے ہیں رات کو رین سینٹر وغیرہ جو بناتے گریبوں کے لیے جو دو سو سولے چار سو دس کروڑ کی لاغت سے وہ بھی کام کر رہے ہیں دلی کے اندرے کے اندرے سرکار کی مادم سے ورنہ لوگوں کو باہر کے لوگ آتے ہیں بسے میں لوگوں کو لگتا ہوگا یہ سب وکاس کے کارے ہو رہے تو کیسے ہو رہے ہیں لیکن کیونکہ ڈائرٹ انولمنٹ کے اندرے سرکار کی نہیں ہوتی ہے سوینیدی اوزناکی میں جانکاری دے دوں ریڈی پٹری خانچاک لگانے والے گریب آدمی چائے کی دکان بریڈ کی دکان لگانے والے جن کا کانگریس کے لوگوں نے مزاک اڑایا تھا کہ پی ایم صاحب بریڈ پکوڑے کی دکان نوجوانوں کو کھلوانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ایک سو ننیان میں کروڑ روپے کے ایک پوائنٹ ستر لاکھ رن پردان کیے گئے کہ لوگ گاؤں سے نکل کر آتے شہروں کی طرف وہ شہروں میں وہ لوگ مدراز کلکتہ بمبئی ہر جگہ دیس میں جاتے لیکن دلی میں بھی لوگ روزگار کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو لگبت تیتر پرسنٹ بینگ لور میں بھی اس پرکار کے لون کی ویوستہ ہے دلی میں ہمیں اس بات کے لئے پھر بدھائی دوں گا پرہ سہری وکاس منترالے کو کہ مانے پردان منتری جی کی اچھا کے انوصار انہوں نے تیتر پرسنٹ رن جو ہمارے ایم سی ڈی کے ادھیکاری ہیں ان کو میں اس بات کے لئے بدھائی دوں گا بینگ کے ادھیکاری کرمچاریوں کو بدھائی دوں گا کہ وہ کیمپ لگا کر اور سیتر پرسنٹ رین وطرن کر کے دلی شہر نوے ستھان پر ہے اس سینیدھی یوزنا میں لون دینے کے لئے اسی پرکار سے سر پردان منتری آواز یوزنا کے تحت ایک طرف تو سی سمیل بن کر کھڑا ہو جاتا ہے ایک طرف جو ستر گارنٹیاں دی تھی اس میں چھپن نمبر گارنٹی میں دلی کے ایک بونے دریو دن صاحب انہوں نے کہا تھا پچاس کروڑ کا سی سمیل بناتے رہے لیکن اربن ڈبلیمنٹ منسٹری نے اسی رن نیتی کے تحت سات سال سے اٹھ کے لٹکے پڑے وہ فلیٹ تھے گووندپوری کے اندر بومین کیم کے نواز یوگو تین سو بیالیس تین ہزار چوبیس فلیٹ بنا کر ان کو مالی کا ناہک دینے کا دل نے مقام کیا جو پردان منتری جی کا ٹور جیرو فور سیون وکسد بھارت کا سنکلف ہے کہ دو ہزار ستائیس تک دیس کے ہر وقتی کے پاس پک کا مقام ہونا چاہیے اس کی سروعات ہمارے سہری وکاس منترالے کے مادم سے کیندر سرکار کے مادم سے دلی میں کی گئی ہے اسی پرکار سے چھ سو باندھ میں کروڑ روپے ہام لون پر سبسیڈی دینے کا کام دلی واسیوں کو انتیس ہزار نو سو چھتر پریواروں کو وہ سبسیڈی ملی ہے ڈھائی لاکھ روپے سے لے کر اور ساڑھے تین لاکھ روپے کی اس کے لئے بھی مانے پردار منتری جی کو میں دھنے بات دوں گا ہر کسی گریب کا اپنا مکان ہو اسی پرکار سے جو گریب پریوار بڑھ جاتے ہیں پریوار بڑے ہو جاتے ہیں دو بچے دونوں کی شابی کرنی ہے ایفی آر بڑھانا ہے اپنے مکان کا پروٹ کا دو سو گٹھائی سو گٹھ اس ایفی آر کا جو سلک تھا دو ہزار اٹھارے میں اس کو عدیسو چیز کر کے ہماری سرکار نے اور جو ای بی سرینی کے لوگوں کا ڈیولیمنٹ چارج اٹھارے ہزار ایک سو ساٹھ روپے ہوتا تھا اس کو گھٹا کر ماتر بیالیس سو روپے کیا گیا اسی پرکار سے سی اور ڈی سرینی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو چارج ہوتا تھا وہ بہتر سو چو سٹھ روپے ہوا کرتا تھا اس کو گھٹا کر سولے سو افسی روپے کیا گیا کہ اپنے پریوار کے ایکسپینسن میں و ایف آر بڑھانا چاہے تو ان کو زیادہ سن سرکاروں کو نہیں دینا پڑے گا اسی پرکار سے جو گھریب گاؤں اور اناثرائج کلونی میں جنتہ فلیٹوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کا ای ای ایف جی ایس سرینی تھی ان کا چھتیس سو بہتیس روپے ہوا کرتا تھا اس کو ماتر آٹھ سو چالیس روپے کیا گیا ہے کہ اندر سرکار کے مادیم سے اس لئے پنے میں اس بات کے لئے ان کو بتائی دینا چاہتا ہوں سر جہاں تک میٹرو کی میں بات کروں ڈلی کے اندر فورت فیس کی میٹرو دو ہزار سولے میں چلنی تھی یہی دلی کے مکہ منتری نے ایک ایک راج ریتی جو اس کے کارن ڈلی کے لوگوں کو جام میں مرے اس کو بڑھانے کا کام نہیں کیا لیکن کے اندر سرکار میں پھر پنے دھنے واد دماردی پوری جی کو میں بہت بہت اس بات کے لئے ان کو دھنے واد دوں گا کہ جب وہ اس بات کے انہوں سے نہیں دے رہے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرنے کے کا ڈلی کا مکہ منتری اگر اپنے حصے کے پیسے نہیں دے گا تو کیندر سرکار اپنے پیسے سے میٹرو لے کر آئے گی اور فورت فیس کی میٹرو ایرو سٹی کی انیس کلومیٹر تغلقاباز سے لے کر لالکوہ، تگری، خانپور، کشنا پار اکراجو پار، کمبیٹ کرنگر اگنو کلونی کے روڑ، سیدرہ جاب وہ میٹرو ریل کا کام آج اٹھالیس پرسنٹ کے قریب آون پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ایک سو بیس کلومیٹر وہ میٹرو چلانے کا کام کیا ہے سر یہ دلی سے جوڑا معاملہ دو منٹ مجھا ہے اور چاہوں گا میں آپ سے کیونے دو منٹ اب میں کلونیوں کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں سر ان اماثرائج کلونی کے لوگ لوگ تیس سال سے زنگرز کر رہے تھے جو اس سمیں چالیس پیتالیس سال کے لوگ تھے بچارے پچاس سال کے وہ تو چلے گئے ان کے بچے بھی اس تنج کو جھیلتے تھے کہ کب ہمارے سر پر تلوار لٹک جائے ہمارے خون پسینے کی قیمت کا پیسہ پتہ نہیں کب بلڈوزر چلا جائے دو ہزار اندیس میں جو ہمارے دیش کے مانے پردان ملتری جی نے پی اے مو دے یوجنا سے ان کو مالکانہ حق دینے کا پریاس کیا جو آج ہم بات کرتے گرنٹی کی مانے سونیا جی ہے نہیں ابھی پرتیبکس کی نیتا ہیں دو ہزار آٹھ میں رامنیلا میدان میں چناؤ سے چھ مہینے پہلے ایک نوٹنکی کی اور ان کالونی کو آٹڈبلے کے لوگوں کو بھلا کر پروزن سٹیوٹ بانٹنے کا کام کیا لیکن آٹھ میں چناؤ تو جیت گئے دوبارہ سرکار بنانی کہ سونیا جی نے کہا ہے اتنے بڑی نیتا نے کہا ہے اب تو کالونی پاس ہوئی ہی جائیں گی لیکن تیرے تک ان کالونیوں کے پھر سودنی لی گئی کے وال پروزن سٹیوٹ بانٹ کر چھوڑ دیئے گئے تیرے کے بعد جب تیرے میں آئے پھر اسی پرکار کی نوٹنکی کی کچھ آٹڈبلے کے لوگوں کو بھلایا اور ایک پرستاو ویدان سمہ میں پاس کر دیا جیسا پرستاو دلی کے اس بونے دریو دن اس مکہ منتری نے کیا تھا دلی ویدان سوا میں جھوٹا ٹھا رہے ہیں کہ ہم دلی کی سبیہ نمیت کالونیوں کو پاس کرنا چاہتے ان لیگل طریقے سے تو اسی لیے جو جو انترائج کالونی جو تیس سو چھاڑ میں کے قریب انیس سو اناسی سے لے کر دو ہزار پندرے تک بسیئے سر ان کالونیوں میں جو رہنے والے چالیس لاکھ لوگ تھے سیور نالی سڑک ان مول بوسویدہ سے پریشان تھے پہلے کانگریس نے فروڈ کیا سر سولے میں چناؤں میں آنے سے پہلے انہوں نے فروڈ کر کے پھر ایک نئی بات بنانی شروع کر دی انہوں نے کہا کہ ہم اس نوٹیفیکیسن کے تحت اگلے پانچ برسوں تک کانگریس نے جب انہوں نے کا کچھ نہیں کیا تو ہم تیرے میں چناؤں میں جانے کے بعد جب آئیں گے تو فائن نمبر 1333 انوسترائج کالونی اربن ڈبلیمنٹ پالیسی 02012 549553 یہ جانکاری آن ناغری کو ہونی چاہیے سر کہ کتنی فروڈ کرنے والے لوگ کیسے بیٹھے ہیں 855 انیمت کالونیوں کو پاس کرنے کا ڈھاؤں رچھ دیا اور اسی انشٹیچوٹ کیجریوال انشٹیچوٹ آف لائن لائن ٹیکنولوجی این فروڈ مینیجمیٹ جو کمپنی ہے کیجریوال کی ان کی جو استعاپنا ہوئی جن کے دین کیجریوال صاحب ہیں دین صاحب نے پندرے میں ستر وادوں میں چھپن نمبر پر جو میں نے پہلے بتایا ایک ورس کے اندر میں کالونیوں کو نیمت کر دوں گا آج تک سر وہ کالونی نیمت نے ہوئی ہے اب میں مانے منتری جی سے ایک نیمتن کرنا چاہوں گا سر اس پہ اتنی مہربان اور چالیس لوگوں کے پاس کر دو فی اے مدہ یوزنہ کے لیے دو ہزار انیس میں ہم نے پروٹیکشن کو دے دی جس کا ویکتی کا وہاں پلوٹ ہے ایک کمرہ بنا ہوا ہے اس کا مکان بنا ہوا اس کی ریشٹری ڈیڈی اے نہ کر دی لیکن اب اگر میں اس کو بناتا ہوں تو اس کو اناثرائج مانا چاہتا ہے اور ایم سی ڈی اور ایج ایم ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ان کو بک کر دیتے ہیں اور وہاں اوید طریقے سے اگھائی ہوتی ہے اس پروٹیکشن ڈیٹ کو سر ایک تیس سیکنڈ میں سر اس پروٹیکشن ڈیٹ کو سر بڑھا کر دو ہزار چودے کی بجائے اس کو دو ہزار چوبائیس کر دینا چاہیے کیونکہ میں اس پروٹکر مالک تو بن گیا میں اس کرونی میں رہ رہا ہوں وہی سترے سہنتاریس کرونی کا پارٹ ہے لیکن مکان میں نے اٹھارے میں بنایا ہے ایکسٹنڈ اس کو کی ہے تو وہ میرا اناثرائج ہے اس کو ایم سی ڈی بک کر دیتی ہے اور اس کو ڈیمولیشن کرنے پہنچ جاتے ہیں یہاں وہ سویدہ سلکی کی مان کی جاتی ہے اور ہم جب بات کرتے ہیں تو کوٹ کوڑ رہے کیونکہ کوٹ کے عدالت کے آگے آدیش کے خلاف ہی سرکار نے ان کو پروٹیکشن دینے کا دھنے بات کروں گا یہ گریب لوگوں کی طرف سے میری مانے منتری جی سے مانگ ہے اور ان خالی پروٹوں میں جو 30-35% ہیں انہی کالونیوں کے سر میں بات کر رہا ہوں سترے سو انتاریس میں اکسنسن کی کالونی کی بات نہیں کر رہا ہوں within 10 کالونی جو پروٹ پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر صرف 14-15-16 میں اس نے بنایا ہے پھر دورنا چاہتا ہوں اس پر مانے منتری جی جرور بچار کریں گے آپ نے مجھے بولنے کا محقہ دیا اس کے لئے آبھاروے کرتے پریوانی کو برام دیتا ہوں بہت بہت دھنے بات سری مانوشتیواری جی